یہ قوم جل رہی ہے یہ قوم جل رہی ہے اسے پار کیجئے یہ قوم جل رہی ہے یہ قوم جل رہی ہے یہ قوم جل رہی ہے اسے پار کیجئے مالک دہکتی آگ کو بلزار کیجئے مالک دہکتی آگ کو کہ تمہارے عقی میں نبی کا خیال ہے کی نہیں جہاں میں سب سے عوضہ سوال ہے کی نہیں یہ کیوں میں اضافہ ہوگا سبحان اللہ اور میں آپ کے بیار کے اندر حضرت والا کی آمد ہوں اسی طرح آپ نے استقبال کرنے آپ لوگ پتا جو کہاں بہادروں کے بھکی اس کے جلسہ ہو رہا ہے وہ لگی سبحان اللہ کس کے بولے سبحان اللہ یہ تمہارے دیمے نبی کا خیال ہے کی نہیں تمہارے دی میں نبی کا خیال ہے کی نہیں جہان کا یہ سب سے ہندہ سوال ہے کی نہیں عجبال بھائی تمہارے دی میں نبی کا خیال ہے کی نہیں جہانے یہ سب سے ہندہ سوال ہے کی نہیں وہ نمازے نمازے اقصہ میں دیکھا ہی تونے پوسا نمازے سگیر بھائی کہ نمازِ اقصہ میں دیکھا ہے تُو نے موسیٰ بتاؤ میرا نبی بے مثال ہے کی نہیں بتاؤ میرا نبی بے مثال ہے کی نہیں اہلِ اشتیز والے اور عجمل بھائے ساتھیں کہ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کی نہیں جہاں کا یہ سب سے اندہ سوال ہے کی نہیں اور نمازِ اقصہ میں دیکھا ہے تُو نے موسیٰ بتاؤ میرا نبی بے مثال ہے کی نہیں اور سنا ہے ارے سنا ہے میلا لگا ہے حقیم چہروں کا چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کی نہیں چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کی نہیں میں حضرت والا کو ذہمتِ خطاب کے رہا ہوں ان چار شیروں کے ساتھ کہ سر سے لے کر پاؤں تک بس تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک بس تنویر ہی تنویر ہے ارے مخصبوں کا ایسا قرآن کی وہ تقریر ہے ارے سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر اما کئیسا خوبا 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 سو فیلی جس کی ایتا سویر دنیا حضرت والا خیلی سر سے لے کر پاؤں تک بس تنویر ہے و اهل بیتی و بارک وسلم تسليما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهد بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانوانتم لا تشعرون صدق الله ومولانا العرج العظيم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معی فی الجنہ یا رب سلی وسلم دائما امدا علی حبیبک خیر خلق کلیمی لای قسد احترام اشتهت فرونقف روز انتہائی باوقار علماء اکرام شعراء اعزام بزرگو اور دوستو باعزت مہوں اور پہلو عشاء کے نماز کے بعد سے آفزرات اب تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعطیہ کلام اور تقریدوں سے محضوظ ہو رہا ہے تھوڑی دیر قیلے میں بھی آپ کے درمیان بیٹھا ہوں قرآن مقدس کی ایک آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پاکیزہ ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا زیادہ لمبی جوڑی گفتگو نہیں ہوگی بہت ہی مختصر سے گفتگو کر کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں دعا فرمائے کہ رب کریم کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بزرگو اور دوستو اللہ کے سب سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال مسلسل محلت کر کے صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت تیار کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے جان کی قربانی مال کی قربانی ہر قسم کی قربانی برداشت کی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ادنا سی بات کوئی ادنا سی سنت آپ کا کوئی بھی طریقہ ان کی زندگی سے نکل جائے صحابہ اکرام نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا ہر قسم کے حالات سے دوچار ہوئے ہر قسم کی پریشانی ہیں ان کے اوپر آئیں فاقہ مستی کا عالم رہا کئی کئی دنوں تک فاقہ کا عالم رہا پیٹ پر پتھر بندے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی امی جان عفیفہ کائنات حضرت عزیشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ کچھ مانگنے کے لئے آئی تھی آپ اندازہ لگائیں اس زمانے میں مسلمان اللہ کے نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور نبی کی ایک سنت کو اپنی زندگی کے ہر شوروں میں داخل کرتے تھے ایسانی کی خوشحالی تھی فراوانی تھی ہر طرح مال کی دولت کی بہتاک تھی جس وجہ سے وہ کرتے تھے ایسانی غربت کے عالم میں تنگدستی کے عالم میں فاقہ مستی کے عالم میں حالات اور مشکلات سے دوچار ہو کر بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو کسی حائل بھی چھوڑا حالات کیسے تھے ایک خاتون آئی ہے ساتھ میں دو بچیہ ہیں ان کی چھوڑی چھوڑی بچیاں بھوک سے بے سام ہیں اور ماں بھی بھوک سے بے سام ہیں چہرے پر بھوک کے آثار ہیں آئی ہیں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی پریشانی ظاہر کرتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا فرماتی ہے فرماتی ہے کہ میرے گھر میں صرف ایک حجور تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں صرف ایک حجور تھی آج اس وقت مسلمان ذرا سے پریشانی پر بھی اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال دیتا ہے اپنے ایمان کا سودہ کر ڈالتا ہے مذہب اسلام کی تعلیمات کو بالائے تاک رکھ کر غیروں کی تعلیم اور غیروں کی تحزیب اور تمدن کو اختیار کر لیں چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آخر اپنے کامیابی ہمارے قدم چھوڑیں مسلمانوں گھو کرو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساریس کائنات کے سرطان ہیں جن کی برکت سے کائنات کا وجود لیا ہے اس نبی اور اس پیغمبر کی سب سے چہیتی دیلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں کیا ہے صرف ایک عدد خجور اس کے علامہ کچھ بھی نہیں آج کیا کوئی مسلمان اس طرح فاقہ مستی میں گریب تا رہے ہیں آج کوئی مسلمان اس طرح پریشانی کا شکار ہے حضرت عائشہ نے جو حالات پہ ان کی اللہ کے پیغمبر کے کہ دو دو چاند دیتے تھے دو دو مہینہ گزر جاتا تھا گھر میں چولہ نہیں جاتی تھا کچھ تھانے اس طرح غربت کا علامہ فرماتی ہے کہ صرف ایک خجور میرے پاس تھی اس کے علامہ کچھ بھی نہیں میں نے وہ خجور اٹھا کر اس خاتون کو دے دی وہ خاتون ساتھ میں بچوں کو لیے ہوئے بھوک سے بیتاں وہ خود بھی ہے اور بچے بھی بھوکے ہیں لیکن ماں کی مامتہ ماں کی محبت اس خاتون نے ایک خجور کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کو کھلائے دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو کھلائے بچ کھل بھی نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لائے میں نے آقا کوئی پورا ماجرہ سوائے یا رسول اللہ ایسا ایسا پیشا ہے ایک عورت آئی دو بچے بھوک سے بیتاب ہو رہی ہیں وہ خود بھی بھوکی ہیں اور میرے پاس ایک خجور میں نے وہ خجور اس کو جب دی تو اس میں بھی اس عورت نے عیسار سے کام لیا اور خجور کے دو ٹکڑے کیے آدھا ٹکڑا اس بچے کو کھلائے آدھا ٹکڑا اس بچے کو کھلائے اور خود اس میں کچھ میں نہیں کھایا ان حالات پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کونسا مزار کونسی خوشخبری من لہی ہے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص کوئی مرکیہ ملے جس کے گھر میں مرکیوں کی پیلائی شوق فَأَدَّبَهُنَمَ فَأَحْسَنَ تَطْبِیبَهُنَ جس کے لڑکیاں ہوں اور لڑکیوں کو عدب سکھ لائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے آقا فرماتے فَلَهُنْ جَوْنَ اس کے لئے جلد اس کے لئے جلد تو صحابے کلام نے ان کی بیویوں نے صحابیات نے ہر مشکل حالات نے اللہ کی نبی علیہ السلام کی تعریمات کو نہیں چھوڑا کسی حاصلی بھی پیغمبر کی سنتوں کو نہیں چھوڑا آقا ضرور تھے کہ ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کی اور میں بھی چھونا بنا انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا آقا کی تعریمات کو اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھروں میں مال و دولت کی بھی قسرت بیدار کی اللہ تعالی نے مال میں بھی فراوان بکی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دنیا کے ہر مشکل کام کو آسان کرمایا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ایک مقام اتا کیا قرآن میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو جو قوری اللہ اسی لیے حضرت محیس سننہ مولانا الشاہ ابرار برارا نور اللہم ارقدہ حضرت فرماتے ہیں یہ آدمی تین چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کی برکت سے اللہ پوری زندگی کو سنتوں کے انوار سے بھار دے کہیں گے انشاءاللہ ہم سنتوں پر آنے بہت معمولی معمولی سنتیں چھوٹی چھوٹی سنت حضرت فرماتے ہیں ایک سنت ہے السلام علیکم کی قسرت سلام کی قسرت کرنے آج ہم سلام بھی نہیں کرتے اور اگر کسی سے ذرا سے عداوت ہو گئی دشمنی ہو گئی چھگڑا ہوگی ہے رہا سنی ہوگی تو پھر کیا کہنا پھر ہمارا خون ٹھنڈا نہیں ہم سلام میں پہل کرنا اپنی توہید سمجھتے ہیں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البادی بسلام بریع من القبری جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے آقا اکرہ فرماتے ہیں ان اولا ناس اللہ تعالی من بدہہم بسلام جو سلام میں پہل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو بہت نزدیکی بہت مقرب بندہ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا کتنا آنسانی ضروری ہے سلام میں پسرت کرنا سلام میں اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ شروع میں علی اور بیچ میں جو لام یہ ادا ہو سنے بس سلام سہی سے ادا ہو جائے السلام علی سین کے بعد جو لام ہے اور سین سے پہلے جو علی اگر ان دو حرفوں پر توجہ ڈال جی جائے تو سلام سہی سے ادا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں خدا کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بن خدا کی قسم تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہارے آپس میں پیار نہ ہو جائے محبت نہ ہو جائے اور پھر آقا فرماتے ہیں میں تم کو ایک بات بتاؤں جسے اختیار کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے آپس میں محبت پیدا کر دے گا آقا فرماتے ہیں سلام کو تم قسرت کرو سلام کی قسرت کرو سلام کو عام کرو سلام عام کرنے کی برکت سے اللہ تمہارے آپس میں محبت پیدا کر دے گا آدھ میرے بھائی اور نفرت کا وحال یہ ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف باپ بیبے میں دشمنی ماں بیٹی میں عداوت خاندان خاندان سے اجرا ہوا خاندانہ میں انتشاق خاندانہ میں درار پیدا ہو گئی ہے بھائی بھائی میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے اس دشمنی کو اس عداوت کو محبت سے تبدیل کرنے کا واحد راستہ ہے کہ ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں سلام کو عام کیا جائے آج ہم باہر تو سلام کر لیتے ہیں لیکن گھر جا کر اپنے بچوں کو سلام کرنے کی نوبت ہے اپنی بیوی کو سلام کرنا پڑ جائے تو اس میں شرم آشرا اس میں شرم آشرا ہم جا کر اپنی بیوی کو سلام کر دیں تب تو ہماری ناک کٹ جائے گی پتہ نہ کہ کسی اس کی بنی ہوئی ہے ہم شوہروں اور بیوی کو سلام کریں یہ کہاں ہو سکتا ہے سنو پوری کائنات کی عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان پوری کائنات میں جتنے پیغمبر ہیں جتنے رسول ہیں جتنے فرشتے ہیں ان سب کی عزت ان سب کی بائی ان سب کی عزمت ایک طرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھے امی جان حضرت اعشاء کیا فرماتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو سلام سے پہلے جب حضور اپنے بیوی کو سلام کر سکتے ہیں ہم اور آپ سلام کریں گے تو عزت ہٹے گی یا بنے گی میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا ایک آسان حل ہے کہ جب شوہر خرم میں داخل ہو تو شوہر اپنے بیوی کو سلام کرے اور اگر بیوی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہو جس میں شوہر ہے تو بیوی شوہر کو سلام کرے باپ بیگے کو سلام کرے بیگے باپ کو سلام کرے اولاد اماں کو سلام کرے اس طرح جب سلام کی قسرت ہوگی تو ہمارے گھرانے میں آپس میں محبت محبت ہوگی اور سلام کا ایک فائدہ محدثین نے اور لکھا ہے کہ جو شخص اپنے بھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی عادت ڈال لے اللہ اس شخص کے گھرانے کو فقر و فاقع اور محتاجگی اور تنگ دستی سے محبت فرمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمات رہے ابو دعوت کی دعائے تھے رجل دخل بنت بس سلام فہو زامن علی اللہ تعالی جو شخص اپنے خرم سلام کر داخل ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کی گارنٹی میں اس نے سلام کریں گے انشاءاللہ ایک سنت سلام سے ہوگی دوسری سنت میں چھوٹی چھوٹی بات بتا کر اپنی بات مکمل کر دوسری سنت حضرت فرمات ہر اچھا کام داہینی طرف سے اور اس کے مقابل جو گھٹیا کام ہے اس کو بانی طرف سے کرنے کے عادت بات احسانی صرف مسجد ہی میں داہینہ پہ داخل کرنا سنت کسی بھی اچھی دگے پر جا رہے داہینہ پہ داخل کرنا سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ یہاں تک آقا کو جوتے پہن نہ ہو تو جوتہ پہن میں داہینے پہر سے شروع کرتے اور کنگی کرنا ہوتا تو پہلے داہینی طرف کنگی کرتے دے پھر بانی طرف کنگی ہر اچھے کام میں داہینے طرف سے شروع آت ہو اچھا آدمی کو جوتہ پہن تو چاہے داہینی طرف سے پہن جوتے تو آئیں گے پہن گے اور داہینی طرف سے پہن گے کوئی پریشانی ہوگا کوئی پریشانی ہے بہت آساس اور بہت معمولی چیز لیکن ایک سکن کے لئے اپنے ذہن میں انسان یہ بسال ہے ہما بھی علاقہ ہمارے محبوب ہمارے نبی ساری کائنات جن کی صدق جن کی برکت سے وجود پائی ہے ساری کائنات کو جن کی برکت سے وجود ملا ہے وہ پیغمبر ہم داہینی طرف سے جودہ پہنتے تھے اس لئے ہم پہلے داہینہ پیر داخل کریں گے اور نکالنے کے وقت میں آقا پہلے بایاں پیر نکالتے تھے اس نے ہم بھی بایاں پیر نکالیں گے خدا کے خسم پریشانی تو کوئی نہیں ہوگی لیکن اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوگی ہمارے معاشرے سے ایک برائی دور ہوگی اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے ہمارا زندہ نورانی ہوگی ورنہ اگر ہو صبح سے لے شام تک عشق و محبت کے نعرے لگا جائیں خدا بھی نعروں سے کچھ بھی ہونے میرے بھائیو آج ہم تے کریں کہ انشاءاللہ اپنی عامری زندگی میں نبی کی تعلیمات کھل آئے اور تیسری بار حضرت فرماتے کہ اللہ کے نام کی قصر زکر کی دن پر ہماری زبان چلتی ہماری زبان ہر وقت چلتی ہم دو لوگ بیٹھے تو ہر وقت زبان چلتی رہتی ہماری ماں بہنے بھی سنے اگر چار عورتیں بیٹھی ہیں کتنا ہی اہم پروگرام چل رہا ہو کتنی اہم میدن ہو لیکن ان کی زبان بند نہیں ہوتی بار ہے اور جب زبان چلتی ہے تو اکثر و بیشتر زبان سے ایسی حرکت سادی ہوتی ہے جو اللہ کی عذاب کا سبب بن دی ہے اس لئے زبان پر اللہ کا نام کسر سے لائے جائے تو اللہ زبان کی برکت سے ہمارے دل کو بھی نورانی بن اس لئے حضرت فرماتے کہ اپنا مزاد بنانا روزان سو مرتبہ تیسرا کلمہ پر سبحان اللہ الحمد باللہ لا الہ اللہ اللہ اکبر سو مرتبہ فائدہ کتنا بڑا ہے آقا فرماتے سبحان اللہ تم لئ مزان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثوابی نہ زیاد ہے کہ ترازو جب نیکیان جب دولی جائیں گی تو ترازو کا ایک پل نیکی اسے بھر جائے اور جب آدمی دل بھر سو مرتبہ پر تو کتنی نیکیان اس کے نام اعمال میں مل کی جائیں اور سو مرتبہ دور اس کسر کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑا احسان اس امت پر کسی کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا تقاضی ہی اکن کسر سے آقا کو یاد کریں آقا کا ذکر کریں آقا کا نام اور جب یاد کریں گے تو ہمارا بھی فائدہ چنانچہ ایک جوایت میں آقا فرماتے جب بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درور پھیجتا ہے تو اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے دس گناہ معاف کرتا ہے دس نیسنیا لکھی جاتی ہے اور دس درجات بلند تو سو مرتبہ درود پرنے چھوٹا درود پرنے صلی اللہ علیہ صلی اللہ چلتے پھٹے پڑھتے رہے اور سو مرتبہ استقفاء اللہ سے معاف مان رات دن ہم سے گناہ ہوتے گناہ سے کوئی مبررہ اور منظہ نہیں ہر ایک سے گناہ سبزد ہر ایک سے نافر مان ہوتی لیکن گناہ کی مبس معافی مان گئیں تو اللہ نے کیا فرما تم اپنے رف سے معافی مان گو بے شک وہ معاف کرتا استغفار کروگے تو اس کی برکت سے اگر پانی رکھ گیا ہوگا آسمان کا بارش رکھ گئی ہوگی تو بارش ہونے لگے گی استغفار کی برکت سے اگر تم کو مال کی ضرورت ہے اولاد کی ضرورت ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَيُنْدِدِقُمْ بِأَمْلُ آنِهُ وَبَنِينُ تم استغفار کروگے اللہ مال دے کر تمہاری مدد کرے گا اولاد دے کر تمہاری مدد کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْنَارًا اللہ تم کو باغات بھی دے گا اللہ نہرے بھی تم کو عطا کرائے گا چھوٹا سامل ایک تو سلام کوئی مشکل نہیں اور دوسرا کام میں نے جو بتایا ہر اچھا کام داہی نی طرف ساتھ گھر میں داخل داہی نی پیر داخل کرا بستر پرچنے تو پہلے داہی نی پیر کرتا پہلے داہی نی پیر پیجامہ پہلے داہی نی پیر داہ اس طرح ہر اچھا کام داہی طرف سے اور اس کے مقابل میں جو گھٹ گیا کام بائیں طرف سے اور تیسرا کام جو میں نے بتایا ذکر کی قصر روز پندرہ منٹ کا ٹائم لگے رہا لیکن اس پندرہ منٹ میں ہماری ماں بہنہ تو بڑی آسانی سے کر سکتی روٹی پکا رہی ہے سبحان خدا کی قسم اگر عورتیں روٹی پکاتے وقت میں ذکر اللہ عادت ڈالنے تو انشاءاللہ اس روٹی کی برکت سے ہمارے بچوں میں ہمارے نونہالوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے پیغمبر کی سچی محبت پیدا ہو تو میرے بھائیو جب یہ نبی کی سنتیں ہمارے زندگی میں آئیں گی تو آقا سے سچا تعلق نصیب ہوگا اللہ کے نبی کیا فرماتے من احب سنتی فقط احب بنی جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے وہ ہے میرے عاشق سب میرے عاشق نہیں ہیں سب محبت کرنے والے نہیں ہیں میرے عاشقوں کو دیکھنا ہے مجھ سے محبت کرنے والا کے پہچان نظر تمہیں کرنی ہے تو دیکھو جسی شخص کی زندگی میں میری سنت ہے میرا سچا عاشق مو اور جو میرا عاشق ہے مجھ سے محبت کرنے والا جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں وہ شخص میرے ساتھ میں رہے گا میں نے قرآن کی آئیت پیش کی تھی اس تعلق سے میرے کچھ عرض نہیں کیا لیکن اتنی بات سمجھ نہیں تھی اس کائنات میں سب سے بڑا حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی اگر کر گئی تو ہمارے ایمان خطرے میں چلا جائے گا اس لئے میرے بھائیو ایک بات کی طرف میں اور توجہ دلانا چاہتا ہوں آج مبائلوں پر بہت زیادہ شوق ہے نہ تو منقبت سننے کا بہت زیادہ شوق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار سننے کا یقیناً یہ شوق اور اس طرح چاہت یقیناً سعادت مندی کی علامت ہے قابل مبارک بات ہے جو گانوں کو چھوڑ کر جو نوٹنکیوں کو چھوڑ کر خلق جنوں کو چھوڑ کر یہ باتیں سنتے ہیں لیکن یاد رکھئے اس کے ساتھ بھیان دینے کی ضرورت ہے ہمارے نبی علیہ صلی اللہ نے بیان فرمائے ہے اللہ مجھے بیجائے میں گانے بجانے کی چیزوں کو خدم کرنے کے لئے آیا ہوں آج میرے بھائیو میوزک کے اوپر اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے دانس میں اللہ کا نبی کا نام لیا جاتا ہے دانس کرنا میوزک سننا یقیناً گناہ کبیرہ ہے لیکن اس گناہ کبیرہ کا اتقاب کرتے وقت اللہ کا نبی پینا مگل لیا جاتا کفر کر بسم اللہ پڑھنا سواب کی بات شراب پینا حرام ہے کوئی شراب پیتا تو مسلمان رہے گا حرام کر رہا ہے گنہ گار ہے لیکن اگر شراب کی موتل کھولے اور بسم اللہ کہہ گر اگر شراب پی لے علماء بیرے پوچھئے گا اس نے شراب پر اللہ کا نام لے اللہ کے نام کی توہی کی ہے اس نے کفر کا انگیشہ ہے وہ کافر بڑھ گیا اس نے اللہ کے نام کی تعظیم نہیں کی ہے اسی طرح اللہ کے نبی اس گناہ کو نتانے کے لیے آئے تھے اس گناہ کے ساتھ میں اگر اللہ کا نبی کا نام لیا جا رہا ہے نوزف میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے دانس کرتے وہ اللہ کا نبی کا تذکرہ کیا رہا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کانگیش ہے اس نے میرے بھائیو نبی کی تعظیم اور نبی کا احترام مت لذب پیغمبر کا احترام اور پھر پیغمبر کی سنتوں سے آپ کی تعلیمات سے لگاؤ آقا اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمایا ایمان والو سب کو مخاطب نہیں کیا اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر اللہ کہہ رہا ہے سب سے نہیں کہا اس لئے سب تو سمدھ عزمت ہے آپ کے دل میں قرآن کی عزمت ہے آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس لئے اللہ نے آپ کو مخاطب کے ایک ایمان والو فرمایا نبی کی آواز پر قسمی آواز بلند نہ کرو اور پیغمبر کے سامنے زور جو سے باقے نہ کرو بعض جیسے آپ سے زور زور سے بات کر لیا کرتے ہو یہ ادنا سے مستاخی اگر پیغمبر کی شان میں ہو گئی تو انجام کہو لگ حرآن کہہ رہا ہے اندیشہ ہے کہ تمہاری ساری لیکیاں برباد ہو جائیں گی اس نے میرے بھائیو جو سنتے ہیں موائلوں پر میوزک میں نبی کا نام آئے یقیناً اس کو نہ سن آپ سادگی سے ناتیں سن سادگی سے حمد سن سادگی سے اللہ کے نبی کی تعریف میں اشعار سن اور پھر نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا جذبہ آپ دل میں پیدا کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب دعوانا دعوانا